سلام علیکم نمستے سلام علیکم میں شادری خان اور آج پھر میں آپ کے سامنے موجود ہوں بہت شکریہ دوستو آپ کی چاہت محبت کیا آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں جن کا کیا ہم ریکشن دیتے ہیں اور آج بھی ہم ایک نئی ویڈیو کا ریکشن دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ہی دوستو آپ نے دیکھا کتنی پیاری ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے پسٹ موڈرن ریلوے سٹیشن رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن بھوپال 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 رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن اس کا آج 15 نومبر 2021 کو inauguration کیا گیا ہے پی ایم موڈی کے دوارہ اور ابھی فیلال ہم آ چکے ہیں اس ریلوے سٹیشن پر تو جو بھی اس ریلوے سٹیشن کے بارے میں خاص ہے جو بھی ورلڈ کلاس فیسٹیشن آپ کو اس ریلوے سٹیشن پر دیکھنے کو بھی لے گی وہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں so hi guys this is Emanshu اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں train lovers ایم موسیقی 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 ہے یہاں پر دیکھیں گے تو کچھ اچھی اچھی تصویریں یہاں پر لگائی گئی ہیں پورے میں ریلوے سٹیشن پر یہاں پر بھی سامنے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی بہت اچھی تصویریں لگائی گئی ہیں اور یہاں پر یہ سیکیورٹی والی مشین ہے جس میں کی آپ کا سارا لگیج وغیرہ چیک کیا جائے گا اور گیٹ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ جو ہے آپ کو یہاں پر انکوائری آفیس اور سادھی ٹکٹ کاؤنٹر بھی دیکھ جائے گا جو کی سبھی ریلوے سٹیشن پر ہوتا ہے لیکن یہاں کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو الگی فیل آئے گی دو اوپر LED ڈسپلے دی گئی ہیں جس میں ابھی تو فیلال پی ایم موڈی کی ہی ویڈیو چل رہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ٹرینز کی انفرمیشن مل جائے گی اور ساتھ ہی جب آپ یہاں انٹر ہوں گے تو یہاں پر جو ہے ہر ریزرویشن وینڈو پر ایک ایک دور میٹری بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں اور یہاں سے آپ بک کر سکتے ہیں آن لائن بھی بک کر سکتے ہو تو چلیے اب سیڈیوں سے اوپر جا رہا ہے اوپر کی سائیڈ اور دکھاتے ہیں آپ کو کیا کیا فیسیلٹی بلنے والی اس ورلڈ کاس ریلوے سٹیشن پر یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کمینگ سون یہاں پر آپ کو فارمیسی اور کاسمیٹکس کی شاپ دیکھنے کو مل جائے گی بہت آپ کو کچھ بھی خریدنا ہے میڈیکل سے ریلیٹیڈ میڈیسن وغیرہ یا پھر اپنا بیوٹی پروڈٹ وغیرہ وہ سب چیزیں یہاں پر مل جائے گی بس کمینگ سون ہے کچھ ہی سمیں میں یہ بھی اوپن ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو اسپا انڈ سالون کی فیسیلٹی بھی یہی پر مل جائے گی اسی ریلوے سٹیشن پر اور اوپر ہی کی سائیڈ آپ کو ایک کیفیٹیڈیا بھی مل جائے گا یہاں پر آپ کو کچھ بھی کھانا پینا ہے چاہے کافی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی تو جو کیفیٹیڈیا ہے اس کے بغل سے ہی آپ کو مدھ پدیش ٹوریزم کی ہیلپ ڈیسک مل جائے گی تو بھی ٹوریسٹ اسپورٹ ہیں وہ سب ہی بتائیں گے انٹی جی تو انٹی یہاں پر جیسے کوئی ٹوریسٹ اگر آتا ہے تو اس کو کیا کیا فیسٹیلٹی ملے گی اس ریلوے سٹیشن پر یہاں پر آپ کو آئے گا ہم آئے گا ہم آئے گا آپ کو بکنگ کروا کے دے سکتے ہیں اچھا کہیں بھی اگر ٹوریسٹ کو جانا ہے تو اس کی آپ پوری بکنگ کر آگے دے سکتے ہیں اور یہاں پر آئیٹینری وغیرہ بھی آپ لوگ بناتے ہوں گے تو یہاں پر جو مدھ پدیش ٹوریزم کا ہیلپ ڈیسک ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو شیئر وغیرہ رکھی ہوئی یہاں پر فوٹوگرافی بھی لوگ کرواتے ہیں فوٹو اٹو کچھواتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پر آپ کو کچھ ہیلپ کے لیے آپ کی ڈائریز وغیرہ مل جائیں گی کہ آپ کو کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اب جیسے ہم نے نکالا یہ بھوپال کا تو بھوپال کے میں لکھا ہے things to do کیا کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اب ہم نے یہ والی کتاب اٹھائی اس میں لکھا ہے stop site food and shopping اور یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو پیمپلیٹس اور کچھ بکس ہیں چھوٹی چھوٹی آپ ان کو لے جا بھی سکتے ہیں انہیں تو بھائیس آپ کافی ساری پیمپلیٹس اور چھوٹی چھوٹی ڈائریز ہیں یہ لے لی ہیں پڑھیں گے بڑی آرام سے گھر جا کر اور آپ آ رہے ہیں آپ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ آ چکے ہیں ہم پر پر اس ریلوے سٹیشن کے اور یہاں انٹری کرتے ہیں آپ دیکھیں رہے ہیں کتنا خوبصورت دیکھنے کو لگ رہا ہے آپ کو بلکل ایسا ہی لگے گا کہ آپ ائرپورٹ میں انٹر کر رہے ہیں سامنے یہاں پر دو آپ LED دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ٹرینز کی ساری انفارمیشن شو ہوگی اور یہاں سے اندر آنے کے بعد آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ریلوے سٹیشن ہے کیونکہ یہ اس طرح سے لگ ہی نہیں رہا ہے دیکھ رہا ہے کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے بلکل آپ کو ائرپورٹ فیلنگ آنے والی ہے اس ریلوے سٹیشن پر جیسے کہ آج اناغریشن ہے اس ریلوے سٹیشن کا تو یہاں پر کچھ سینڈری بغیرہ لگائی گئی ہیں پورا سجا کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس ریلوے سٹیشن پر آپ کو کرنسی ایکسچینج کی فیسلیٹی بھی مل جائے اور ابھی بھوپال میٹرو کا کام چل رہا ہے اور اس ریلوے سٹیشن کے لیے ڈائریکٹ میٹرو کنیکٹ کی جائے گی تاکہ آپ میٹرو سے اس ریلوے سٹیشن پر ڈائریکٹ آ سکیں اور ساتھ ہی اس ریلوے سٹیشن کی جو روپس ہیں وہاں پر سولر پینلز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اس ریلوے سٹیشن کو جتنا ہو سکے اتنا ایکو فرینڈلی بنایا جا سکے اس ریلوے سٹیشن پر آپ کو ایسکیلیٹر کے ساتھ ساتھ لیپٹ کی فیسلیٹی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر بھائی دھومرپان بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور میل ٹویلٹ مل جائے گا آپ کو یہاں پر پبلک ٹویلٹ مل جائے گا فی میل ٹویلٹ ہے اور دیویانگوں کے لیے بھی ایک سپیشل ٹویلٹ یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر لکھا ڈرنکنگ وارٹر پینے کا پانی آپ کو یہاں پر مل جائے گا ایویلیویل ہے یہ سارے جو آپ نلز دیکھنا ہے جو ٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب پینے کے پانی کے لیے ٹرینز کے واشروم تو ہم آپ کو بہت بار دکھا چکے ہیں الگ الگ ٹرینز کے دکھا چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کملپتی ریلوے سٹیشن کا واشروم رانی کملپتی ریلوے سٹیشن کا واشروم تو یہاں پر یہ دیکھئے پوری شوچالا میل ٹویلٹ تو چلیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کیسا بنایا گیا ہے یہ ریلوے سٹیشن کا ویڈٹ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گیزرو کی فیسلیٹی بھی آپ کو مل جائے گی اور صاف صفائی بہت بڑیا ہے میرر بغیرہ بہت بڑیا ہے اور یہاں پر یہ سٹاف ہے ہاؤسکیپنگ سٹاف ہے تو تینکیو آپ لوگوں کو اتنا اچھا آپ لوگوں نے سب جو ہے ابھی مینٹین ہے اور آنگے بھی امید جی جی بالکل آنگے بھی امید ہے اسی طرح سے مینٹیننس یہ جو ہال دیکھ رہے ہیں آپ یہ سبھی پلیٹ فارم سے ڈائریکلی کنیکٹڈ آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم پر جانا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے راستہ جا رہا ہے دیکھیں وہاں پر مینٹین ہے پلیٹ فارم 2 اور 3 4 & 5 ایسا ہی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک نمبر پلیٹ فارم کا راستہ ہے اور یہاں پر ساتھ میں یہ آپ کی بیٹھنے کی پوری بیوستہ ہے دیکھ رہے ہیں نا کتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ایک بار میں اور اوپر بڑے بڑے فینس بھی لگائے گئے ہیں اور جیسے کہ آپ نے مال وغیرہ میں دیکھا ایک چھوٹی بہت ٹرین رہتی ہے اس کی رائٹس بچے لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ویسا ہی آپ کو اس ریلوے سٹیشن پر دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہے وہ ٹوئی ٹرین ابھی اس میں جو بھی فیر وغیرہ ہے وہ جو ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ کیا لگے گا کیا نہیں لیکن یہاں پر جو ہے لوگو پائلٹ بیٹھے گا اس میں اور یہاں پر بچے بیٹھ سکتے ہیں بڑیا یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا اس کے بعد یہ جو ٹرین ہے یہ پورے ادھر ہال کا ایک چکر کاٹے کے آئے گی تو یہ چیز ہم کو بہت بڑیا لگی تو جب بھی آ رہے ہیں آپ اس ریلوے سٹیشن پر اس کو ضرور ٹرائ کرنا اپنے بچوں کو ایک رائٹ دیجئے گا اور اس کے بعد انسٹاگرام پر اس پوسٹ کو اپلوڈ کر کے ہمیں ٹیک کریے گا ٹھیک ہے ہم اپنی سٹوری پر لگائیں گے تو یہ آ چکے ہیں ہم اپن لوگ ریلوے سٹیشن کے سب سے مہتپورڈ ایریے میں جہاں پر اپن ٹرینز پکڑتے ہیں اور ٹرینز کو ڈی بورڈ کرتے ہیں تو ساپ سفائی مینٹرنس آپ دیکھی رہو کتنا شاندار دیکھنے میں الگ ہی اور یہاں کا لوگ دیکھ کے لگی نہیں رائے کہ ریلوے سٹیشن پر احساب سفائی ہر چیز بہت بڑی ہے بھائی صاحب مزہ آگیا دیکھ کتنا مس لگ رائے ریلوے سٹیشن صحیح اور ساتھ بھی جیسے کہ ابھی ڈیلویز نے ایناؤنس کیا تاکہ سب ہی سپیشل ٹرینز کو بند کر کے نارمل نام اور نمبر پر سب ہی ٹرینز جلیں گی ایناؤنسمنٹ ابھی ہم آپ کو سنانے والے ہیں جو تو یہاں پر اس ریلوے سٹیشن پر ہو رائے گا کہ بھی آگئی ہے چھتیز گھڑ ایکسپریس دیکھیں پیچھے کھڑی ہے نا اور اسی کی ایناؤنسمنٹ ہو رہی ہے تو یہ دیکھو نارمل نمبر بھی ڈسپلے ہونا شروع ہو چکا ہے ریلوے سٹیشن پر جیسے کہ ابھی ایناؤنسمنٹ بھی ہو رہی تھی نارمل نمبر کے ساتھ اور ٹرین کے نام سے ہو رہی تھی ویسے ہی نمبر کے ساتھ شو ہونے لگا ہے بہت لنبا سمیں ہو چکا تھا یہ سب دیکھیں اور سنے ہوئے نارمل جو ٹرین کے نمبر تھے نام سے ایناؤنسمنٹ ہوتے ہوئے سنے بہت سمیں ہو چکا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ واپس وہ چیزیں آ رہی ہیں اور جل سے جل کیٹرنگ سرویس اور آ جائے رازدھانی وغیرہ تو بھی پریمیم ٹرینز میں ہوتی تھی دورن تو شتابتی وہ اور آ جائے تو بس جینے کا مزہ آ جائے اور آپ لوگوں کا کہنا اس چیز پر کمنٹ سیکشن ہے ضرور بتائیں پاس سے ہی سپیشل ٹرینز کا نام نمبر اور جو ایکسٹر فیئر لگتا تھا تیس پرسنٹ بڑھ کر وہ بھی ختم ہم تو اس ریلوے سٹیشن پر دفہر میں ہی آ گئے تھے تین وجہ لیکن کیا ہوا کہ کسی کو بھی انٹری نہیں دی رہے تھے جس کے پاس پاس وغیرہ ہی تھا اس لئے ہم تب آ کے نہیں دکھا پائے لیکن اس کے بعد ابھی آل آ کے ہم نے جیسے ہی سب کلیر ہوا نا جو پرائم منسٹر آئے تھے وہ چلے گئے جو بھی سیکیورٹی وغیرہ تھی وہ سب کلیر ہوا اس کے آدم فٹا فٹا آ کے پورا ریلوے سٹیشن کبر کیا جو بھی فیسلیٹیز وغیرہ اس ریلوے سٹیشن پہ تھی ہم نے آپ کو ساری چیزیں دکھائی ہیں کیسا لگایا آپ کو یہ بلوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا چینل پر نہائے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا آپ لوگ کیا سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بہت ہی جلدی اپن لوگ کو ایک لاکھ سبسکرائب ہیشٹیک سٹرونگ ایچ وائی فیملی کو کمپلیٹ کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور ٹریل لبر سیچ میں اپنی انسٹرگرام آئیڈیا نیچے مینشن ہو رہی ہے تو وہاں بھی فالو کر لو ملتے ہیں بہت ہی جلدی ایک اور لوگ میں تب تک کلی ٹا 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 بائے بائے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پسکرائب کر لینا کیونکہ ابھی ایک اور اناوریشن جرنی آرنے والی ہے جی دوستو آپ نے دیکھی اتنی فیاری ویڈیو جو کہ رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن کا انیبوریشن پی اے موڈی صاحب نے دیا اور بہت زبردست یہ ریلوے سٹیشن بنایا ہے ورلڈ کا نمبر بان یہ ریلوے سٹیشن ہے جس میں کتنی ساری فیصلیلیز بھی ہیں ساتھ کے ساتھ ریلوے سٹیشن تو ہی ہے لیکن میں مانتا کہ یہ ایرپورٹ سے کم ہو کہ جتنی فیصلیلیز ایرپورٹ میں ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ فیصلیلیز اس میں کملہ پتی ریلوے سٹیشن میں دے دی گئی ہیں اور دوستو آپ کو بہت بہت مبالا جو کہ بھوپال میں رہتے ہیں اس ریلوے سٹیشن کو یوز کریں گے اس ریلوے سٹیشن کے ذریع سفر کریں گے اور اور کتنی پیاری الیڈی لگائی ہیں ہر چیز کی سہولت دیئے ایٹا ٹائم ساتھ سو آدمی ریلوے سٹیشن میں بیٹھ کے اپنی گاڑیوں کا انتظار کر سکتے ہیں پھر سنٹرل ایسی ہے ایسے افراد جو سیوریاں نہیں چڑھ سکتے ان کے لئے چین لیفٹ لگائی گئی ہیں اور سیوریاں الگ سے دی گئی ہیں پھر اسی میں لیفٹ کی سہولت بھی دے دی پھر اس میں اگر کسی کو میڈیسن کی زورت پڑھتی ہے تو میڈیسن کا سٹول بھی اندر اویلیبیل ہے پھر سپر سٹول یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کو پرچیز کرنی ہے اور آرام کے لئے بڑا اچھا ریلوے سیشن جو آرام کر سکتا ہے اور سفر کے لئے کافی سارے لوگ اپنا ویڈ کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی آنے والی ہے اور پہلے سے پہلے سے پہلے جو سفر کے دوران جو ان کو مشکلات آنے والی ہیں جاڑنا پڑتا ہے تو وہ پہلے سے اپنی نین بھی پوری کر لیتے ہیں تو دوستو اتنا ہی پیاری یہ ویڈیو اور ویڈیو اور ویڈیو بنانے والی کی بھی میں تعلیف کرنوں کی جنہوں نے اچھا ویڈا بنایا اور انہوں نے انفرمیشن دی اور میں اس بات پہ دوبارہ آپ کو موالفت دیتا ہوں کہ آپ کو اتنا پیارا یہ ریلوے سٹیشن ملا ہے اور خاص طور پر جو صفائی سترائی اور جو روشنی ہیں ریلوے سٹیشن کی وہ ایک نمائی نظر آ رہی ہو اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ جو ہے جس طرح پائلیٹ بننے کے لیے ترست ہیں کہ ہمارا بچہ پائلیٹ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اندین ریلوے میں نوکریوں کے لیے وہ بہت عالی کوشش کریں گے کہ ہمارا بچہ ریلوے میں ریلوے میں ایسے ورکرے ریلوے کا ڈریاور بن جائے یا ریلوے میں کوئی بھی جو مل جائے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے اتنے بڑے ریلوے سٹیشن میں اتنی ساری اسامیہ بھی نکلیوں کی لازمی انتوش ترک یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریلوے سٹیشن بنا دیئے گئے ہیں صفائی کرنے والے ان کو روزگار مل گیا لائٹنگ والے ان کو روزگار مل گیا لائٹنگ والے ان کو روزگار مل گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موڈی جی کی گورنمنٹ میں یہ جو بے روزگاری تھی اور لوگڈرن کی ویسے لوگ جو رسکت تھے اس میں بھی موڈی جی کام کر رہے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی عوام کو اتنی فیصلیلیز دے رہے ہیں اور جو بھی پروجیکٹ آن کر رہے ہیں اس کو پایا تکمیل تک بچا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ورلڈ میں جائے فیمس ہو رہے ہیں دن با دن جائے ان کی جو مہنیتیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور وہاں کی جو عمام ہیں حاصل پر انڈیا کی تو وہ ان کو لائک کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں بھی کہ ایک اتنا اچھا ریلوے سٹیشن دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ہم بھی امید رکھیں گے اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر بہت سی دوسری کانٹریز اس کو فالو کریں گی اور وہاں پر بھی اس طرح کی سفائی سترائی ہو تو دوستو اور اس کے اندر ٹوریس کے لئے اتنی فیصلیت دی گئی ہے جو ٹوریسٹ آئیں گے ان کو انفرمیشن کے لئے لگ سے جنروں نے ٹوریزم کا ایک دپارٹ بنا دیا گیا کہ بھئی کہیں جانا ہے تو وہ ان کو انفرمیٹ کریں گے اور ساتھ پہ یہ کھانے کا نظام جہاں پر چیٹنگ کا بھی سسٹم بن گیا اور ایک بات اگر میں اس ریاکشن میں نہ کروں تو وہ بڑی ذاتی والی بات جائے گی اس میں ریلوے سٹیشن پہ لازم بات ہے اپنے پیرنٹس کے لئے بچے بھی سفر کریں گے جب بچے سفر کریں گے تو ریلوے سٹیشن پہ ایک چھوٹی مینی ریل گاڑی جس میں آپ کے بچے اس میں بیٹھیں گے اور وہ انجوائے کریں گے ایک چکر لگائی گاڑی اور بڑا مزا ہے کہ بچوں کو انجوائے کریں گے کہ ہم بھائی ریلوے سٹیشن گئے اور اپنی خاص طور پر سیلفیاں کچھوائیں گے اور اس کا بڑا اچھا لگے گا تو دوستو اس کے ساتھی میں آپ سے روکیس کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں لائکن کے بٹن کے دبائیں تاکہ ہم آنے والی کافی ساری ویڈیو پر اس طرح کی ریکشن دیتے رہیں آپ کو ہمارا ریکشن کیسا لگا اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں مجھے اس کے ساتھی اجازت دیں اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیل لکھیں خاص طور پر پروسیوں کا نشطہ داروں کا دوستوں کا مجھے بھائیوں سے پیار کریں مجھے اجازت دیں اللہ حب شکا مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا موسیقی